محمد رزوان خان ایک اگزیمپل کے ساتھ آپ کو ایک پیغام ملے گا اس پیغام کو انڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی جو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس پیغام سے کچھ حاصل ہو پائے تھینکیو بری مچ ہم چلتے ہیں اپنی آج کے انفو کی طرف ایک اگل کی عمر ستر سال کے قریب ہوتی ہے اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے سخت مشکلات سے گزرنا پہتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اس کی نیچے گوندھ ہو جاتی ہے جس سے وہ شکار نہیں کر پاتا اس طرح ایک مضبوط چونچ پیوز عمر کے پڑھنے سے شدی پریڈی اس کی ہو جاتی ہے اس کے پار جس سے وہ پرواز کرتا ہے بہت باری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چکے جاتے ہیں جس سے اوران اوران کرنے میں اسے سخت دشواری کا سامح کرنا پڑتا ہے ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ تو موت کو تسلیم کرے یا پھر ایک سب چاس دن کے ساتھ ترین شکل تھی بیار ہو جائے لہاچہ وہ پہاڑوں میں جاتا ہے سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں میں باتتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس سے اپنے سارے ناخل جڑ سے کارٹنے ہوتا ہے پھر جب اس کے نئے ناخل نکل آتی ہے وہ چونچ اور ناخل سے اپنا ایک ایک بات ہوتا دیتا ہے سارے عمل میں اسے پانچ ماہ کی تعلیم تکلیف اور مشکت سے گزرنا ہوتا ہے پانچ ماہ بعد جب وہ اوڑان بھرتا ہے لیوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں نیا جنم لیا ہو اس طرح وہ مزید تیس سال زندہ رہ پاتا ہے عقاب کی زندگی اور اس ساری باتوں سے ہمیں سب ملتا ہے کہ بات دفعہ ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکیں اگرچہ اس زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں صحت جدل جہت کرنے نہ کیوں نہ کرنی پڑے یہ ضروری ہے اس عقاب کی لائف سے ہمیں سمجھنے کا اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے یہ تھی آج کی ایپورٹن اور انٹرسٹنگ انفو ایسی انفوز آپ کو بار بار پہنچھوتا رہا ہوں گا چینل کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں بل آئیکن کو لازمی پرس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ پھولیں شکریہ جو ہمیں گزیو